مانس پڑھیں گے تو پائیں گے کہ سنکر جی جیسے صدگرو ملنے کے بعد بھی راوان کبھی ان سے سمجھا نہیں اور سنکر جی نے کبھی اسے سمجھایا نہیں کبھی نہیں سمجھا سنکر جی سب کو سمجھاتے ہیں اور اپنی پرمپرہ ہے اس میں گرندوں میں کوئی بھی گرندے کو سنکر جی سمجھا رہے ہیں پر سب کو سمجھاتے ہیں سب جگہ سنکر جی سمجھاتے ہیں دیوتاؤں تک کو سمجھاتے ہیں لیکن انہوں نے راوان کو کبھی نہیں سمجھا اور یہ بات ہم نے تلسیدازی مہاراج لکھتے ہیں راوان کو سب نے سمجھایا کیول سنکر جی نے نہیں سمجھایا تو سنکر جی سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں اور تو سب سمجھاتے ہیں سنکر جی جو سمجھاتے ہیں وہ خود نہیں سمجھتے ہیں اس لئے سمجھاتے ہیں ہم راون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے نہیں سمجھاتے ہیں کیوں بلے نا سمجھ بھی دو طرح کی ہوتی ہے دوش کی طرح ہو تو دور ہو جائے گی پر سبحاؤ ہو تو مٹے نہ ملن سبحاؤ ابھنگ ہو اجا پھر بھی سمجھاتے کیوں نہیں سنکر جی بلے لاب نہیں ہوگا سردھاوان لبتے گیانا گیان کی پرابطی تو شردھاوان کو ہوتی ہے اور یہ ہے سنکر جی بلے یہ مجھے جب جب دیکھتا ہے تب تب ہستا ہے تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر کیوں ہستا ہے کہا کہ جیسے ہی میں سامنے جاتا ہوں تو یہ ہے ہماری اور دیکھ کر ہستا ہے پھر کہتا گرو جی ادھر دیکھو تو ہم پوچھتے کیا دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے تو پانچہ ہی سی رہیں ادھر تو دس ہیں تو ہم تو آپ سے دگنے پہلے ہی ہیں تو جو ویقتی گرو جی سے اپنی سمجھ دگنی سمجھے اس کو گرو لوگ سمجھائیں بھی تو کیسے سمجھائیں اس کو یہ ہے بھرم ہے کہ گرو جی سے دگنے تو ہم ہی ہیں اور یہی کارنے کے ایک دن راون گیا تو کہلاس پروت ہلانے لگا اب کہلاس پروت ہلا تو سنکر جی بھی ہلے کوتو کی کہلاس پونے لینے سے جائے اٹھائے ہلایا تو کہلاس پروت ہلا سنکر جی ہلے تو پاروٹی جی اور سب ہلنے لگیں کہلاس پر جتنے تو پاروٹی ماتا نے پوچھا کہ دیوہ دیو مہا دیو کیا ہو رہا ہے یہ سنکر جی فسکرا کر بولے چیلا آیا ہے چیلا آیا ہے چیلا تو چیلا آیا ہے تو یہ ہلچل کیوں مچائے ہوئے سنکر جی ہلے راون جیسا چیلا آیا گیا تو ہلچل ہی مچائے گی کیونکہ جو گروہوں کے یہاں جا کر بھی ہلچل مچاتے ہیں کیونکہ گروہ جی سے ادھر کھوپڑی والا اپنے کو سمجھتے ہیں ان کے پانچ ہمارے دس یہ کھوپڑی والے ہلچل ہی مچاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ سری سیتا جی کا جنم گھٹ سے ہوا ہے اور گھٹ شبد میں شلیس ہے گھٹ گھڑے کو بھی کہتے ہیں اور گھٹ ہردے کو بھی کہتے ہیں اور سری سیتا جی شانتی ہیں بھکتی ہیں بھکتی کا جنم جنم ہوگا تو ہردے سے ہوگا اور ایک عدود سنکیت ہے راون نے سیتا جی کا ہرن کیا ہے بھکتی کا جنم ہردے سے ہوتا ہے کھوپڑی والے تو حرن کرتے ہیں اور ایک سجر بڑی اچھی بات کہتے ہیں اس کا نام ہی کھو پڑی ہے کھو دیا ہے اس لئے تو پڑی ہے راون کھو پڑی والا ہے سنکر جی نے کہا یہ تو حلچل مچائے گا جیرون حلچل مچائے گا اور اس راون سے جب کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں تو وہ لئے پرنام کر رہے ہیں کہا یہ کیسا پرنام تو وہ لئے گروہ جی کو سیرو دھاری اکھل رہے ہیں کیسے کہا کہہ لاز پروت اکھاڑ کر سیر پہ رکھ لیں گے پروت سیر پہ اس کے اوپر گروہ جی تو کہا یہ کیا ہے پرنام کہا یہ کیسا پرنام پرنام تو ایسا ہے کہ ششے گروہ جی کے چرنوں میں سیر جھکاتا ہے اور گروہ ششے کے سیر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں اٹھو بیٹا ششے کہتا ہے کہ گرنا میرا سبحاؤ ہے اور گرتے ہوئے کو اوپر اٹھا لینا آپ کا سبحاؤ ہے ششے کا بھاؤ یہ ہے کہ مجھ گرتے ہوئے کو آپ نے اوپر اٹھا لیا گردیو آپ کی کرپا ہے اس لئے مجھے آج یہ ہے اونچائی ملی ہے نہیں تو کیسے ملتی جب تک بکے نہ تھے کوئی پونچتا نہ تھا تم نے خرید کر انمول کر دیا بھاؤ تو یہ ہے پر رامن بولا اس طرح میں پرنام نہیں کرتا کیوں کہ سب کی طرح پرنام کروں تو سب میں وہ مجھ میں انتر کیا ہے تو کہا ایسا پرنام نہیں کرتے ایسا کرتے ہو کیوں رامن بولا اس لئے کہ میں ایسا چیلا نہیں جسے گردیو اوپر اٹھا ہے میں تو ایسا چیلا ہوں جو گردیو کوئی اوپر اٹھائے ہوئے ہوں ساری دنیا دیکھ لے میں لوگوں کو دکھانے آیا ہوں کہ گردیو کے کارن میں اوپر نہیں اٹھا ہوں میرے کارن گردیو اوپر اٹھے ہیں بہت بار چیلوں کو لگتا ہے کہ ہمارے کارن گردیو اوپر ہیں اور رامن کو ایسا ہی لگتا ہے تو رامن کو گردیو ہمیسا چھوٹے دیکھتے ہیں اپنے سے پر ہمالے سے اونچا کون آکاس کو چھوڑے والے شکھن ہوں جس کے اور اس نے نارد جی کو جب دیکھا انہیں ہمالے راج نے نج سو بھاگ یہ بہت گری برنا کہ آج میرا بڑا سو بھاگ ہے بڑا سو بھاگ ہے کیوں صدگرو آئے ہیں